اسٹوڈیوز میں جو ہماری مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف میں آپ سے کراتی چلوں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر امبر ملک صاحبہ موجود ہیں کارڈیولوجسٹ ہیں ایورکیر ہسپٹل سے ان کا تعلق ہے انہیں خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال چالے آپ کا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا مصروف یاد آج کل چل رہی ہے بہت بزی ہیں ہم آپ کو بری بہت بھی بھی جو بھی ہمارے ہسپٹال بھارے ہیں ہمارے ہرہے ہصپٹال بھرے ہیں ہم لوگوں کا ہرہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کا اور اس وقت میں اے ایورکیر ہسپٹل میں ان کا دیپارٹمنٹ آف کارڈیولوجی جو ہرے ہوں صحیح ہم آلسو بھی چیرہے فتہ دیپارٹمنٹ آف میدیسین اچھا میشاہ اللہ تو ہمی شاہلہ ایک دے نیا ہنچ پیچی ہے جس کو ہم نے ابھی ریسنک کیا ہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے تو اس کے لئے بہت بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے تو کیسے کر لیتی ہیں آپ یہ سر؟ آپ کا کیا مطلب ہے کہ خواتین نہیں کر سکتی ہیں I am one of the pioneers جنہوں نے یہ کام شروع کیا اب اس عمر میں پہنچ گئے ہیں 35 years in practice مجھے ہو گئے ہیں and I was one of the first women پاکستان کے اندر جنہوں نے interventional cardiology شروع کی ہماری پاکستان society of interventional cardiology اس کی جنرل سیکیٹری بھی رہی ہوں اس کی وائس پریزیڈنٹ بھی رہی ہوں تو کافی دیر ہم نے اور اس کے اوپر بہت ہم نے کام کیا ہے اس modality کو ڈیویلپ کرنے کے لئے so interventional cardiology ایک بڑی specific cardiology کا حصہ ہے اور جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر آدمی عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہم یہاں پہ دونوں قواتین بہتھے ہیں اور بلکل یہ ڈیفرنس اب ختم ہو چکا ہے بلکل absolutely so اس میں جو ہے ہم what we do is کہ ہم non-invasively مریض کے نالیوں کے اندر جا کے آرٹریز کے اندر شریانوں کے اندر جا کے ان کی تصویریں کھجتے ہیں through x-ray machines جن کو انجیو مشین کہا کرتے ہوتے ہیں اور اس میں جو تصویریں سامنے آتی ہیں شریانوں کی جو بلوکیج دکھائی دیتی ہے اس کا پھر علاج جو ہے وہ بلونز اینڈ سٹینٹس کے ذریعے کرتے ہیں اور آج کل ہمارے پاس اب جدد کی مشینیں موجود ہیں جو ہر جگہ پاکستان کے اندر اب جو ہے وہ لگ رہی ہیں اور ان میں ہم جو ہے ہارٹ اٹیک کے دوران انجیوگریفی کرتے ہیں اور اسی کے دوران جو ہے وہ انجیوپلاسٹی سٹینٹر یہ تمام تر سہولیات ایورکیر ہاسپٹل میں موجود ہیں یہ تمام تر سہولیات ایورکیر ہاسپٹل میں موجود ہیں ہم اس کو کہتے ہیں پرائیمری پی سی آئی اور یہ سٹیٹ آف دی آرٹ فسیلیٹی ہے جو ہم ایورکیر ہاسپٹل میں پروائید کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس بلکل برینڈ نیو جدید مشینیں ہیں جو کہ پرابابلی پاکستان میں اسیس دی سیکنڈ مشین جو لگی ہے ایک کراچی میں ہے اور ایک ہمارے پاس یہاں ایورکیر ہاسپٹل بلکل لیٹس مشینز وہ لگی ہیں اور بیوٹیفل مشینز سٹیٹ آف دی آرٹ بڑا مزہ آتا ہے اس کے اوپر کام کرنے کے کچھ بیٹس میں مشتمل ہے اس پتا ہے یہ ہسپٹل دھائی سو بیٹس کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے اور اس کے اندر ہم سٹیٹ آف دی آرٹ امرجنسی کیر پروائید کرتے ہیں کارڈیالوجی سرویسز ہماری سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں جس کے اندر ہم پرائیمری پی سی آئی ہارٹ اٹیک کے دوران انجیو پلاسٹی کی سرویسز دیتے ہیں ہر کسیم کی کارڈیالوجی سرویسز دیتے ہیں وچھ آلسو انکلوڈز کہ ہم لوگوں کی ٹانگوں کی شریانے جو ہے وہ بھی کھول دیتے ہیں اس کو ہم لیم سیلویج جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بہت ہی بہت ہی بیوٹیفل آئی سیئو ہے اس کے اندر اگر سٹیٹ آف دی آرٹ کیر ہے یہ بھی میں آپ کو کہتی چلوں کہ یہ ایک میڈل انکم لوگوں کو ایک بیسٹ فیسیلٹی اس ملک کے اندر پروائیڈ کرنے کے لیے یہ ہاسپٹل بنا ہے اور یہ ایک بہار اچھی چیز ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپورڈ بھی نہیں کر پا یہ ایک اچھا اقدام ہے بلکل اس کے اندر یہ ایک ایسے ایریا کے اندر بھی ہے جہاں پہ بہت بڑی میڈل انکم آبادی جو ہے وہ ہے اور اس ایریا کے اندر کوئی بڑا ہسپٹال تھا ہی نہیں اس وقت موجود جس قسم کی آئی سیو فیسیلٹی اگر آپ دیکھیں گے تو پروببلی پورے شہر کے اندر آپ کو اس قسم کی فیسیلٹی نہیں ملے گی یا ملے گی تو ایک کا دکہ ہاسپٹلز کے اندر ہی صرف ملے گی نرسنگ کیئر اس بیوٹیفل آپ کے پاس اتنے کھیرنگ نرسز ہیں میں اسی طرف آنے لگی تھی کہ آپ کے جو لوگ آپ کے پاس آپ کے پاسنٹ کو ٹھوٹی فور آر اتنڈ کرنا ہے ان کا بہیویر بہت مہتر کرتا ہے اگر ایک دکٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے تو پھر جس نے سارا ٹائم مریز کا دھیان رکھنا ہے اس کا بہت مہتر کرتا ہے اس کیلئے کیا کیا جا اس کے اندر تو ہماری انترنیشنلی ٹرینڈ نرسز ہیں ہماری جو چیف آف نرسز ہیں وہ بھی باہر سے آئیمی ہیں اور لوگوں کو جو ہے اٹیٹوٹس کے اوپر بہت زیادہ سکھایا گیا اس کے اندر ہماری سرویس بہت ہی بہت ہی اس کو ہم کہتے ہیں سرویس ویدہ سمائل صحیح تو they are very well trained اٹیٹوٹ کے پوائنٹ ویو سے کیونکہ ہمارے ہاں اچھلی کلچری بھی گوڈ اٹیٹوٹس زرہ مشکل سے ڈیویلپ ہوتے ہیں بہت مشکل اس کے اندر ہم نے کافی اچھی طرح لوگوں کو ٹھینٹ کو اٹینڈ کرنے والے کے چہرے پر اگر سمائل رہتی ہے آپ کے پیشنٹ کے حمد بڑھ جاتی ہے ایک چیز جو میں ہوسپٹل میں جا کر اکسر نوٹ کرتی ہوں اور وہ بلکل ہی آپ کو برے حالات نظر آتے ہیں وہ ہے سفائی یہ میں آپ سے جانا چاہوں گی آپ آکھے دیکھیں ہمارے ہوسپٹل کے اندر چمک رہا ہے بلکل ہم لوگ آپ کو پرائیڈ کرتے ہیں اپنے انفیکشنس ڈیزیز کنٹرول کے اوپر ہمارے پاس پوری ایک ٹیم ہے جو انفیکشنس ڈیزیز کے لئے ورک کرتی ہے ہماری سٹریلیزیزیشن کا سسٹم جدید ہے لیٹسٹ ماشینری وہاں پہ اویلیبل ہے ہر چیز کو اور سپسیفک پروسیجر اور پروٹوکال جس سے انفیکشنس دیزیز کنٹرول کیا جاتا ہے قوالٹی اشورنس کی ایک الگ ٹیم ہے جو اس کے اوپر چیک کرتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ اگر میں کوئی پروسیجر کروں گی تو میرے سر پہ سوار ایک انفیکشنس ڈیزیز والا پرسن یا قوالٹی اشورنس والے کھڑے ہوتے ہیں اور اگر غلطی سے بھی میرے سے کوئی ایسی بات ہو جائے وہ مجھے ہی پکڑ لیں گے ہلنکہ میں ہی دیکھو ہی پرسنس اور ہی دیکھو ہی مجھے ہی مجھے ہی مجھے جو ہم نے اس میں ڈالے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ابھی اس وقت بہت ہی لیتھل کسیم بگز پورے شہر میں وہ ہمارے ہاں نہیں ہیں ہمارا آئیسیو بلکل کلین ہے ہمارے وارڈ ہمارے جو ہمارے دیکھے بہت ہی سفائی کا لیول بہت ہی اچھا ہے کچھ ڈاکٹرز کے بارے میں میں جانا چاہوں گی جو ڈاکٹرز وہاں پہ خدمات سر انجام دے ہیں ہمارے پاس بہت ہی زبردست سینئر ڈاکٹرز as well as انٹرمیڈیٹ ہمارے ڈیر کے ڈاکٹرز ہر کسم کی سپیشلٹی جو ہے کارڈیالوجی انٹرینشنل کارڈیالوجی سروس میں نے آپ کو بتائیں بہت اچھی ہم سروس جو ہے وہ دے رہے ہیں گیسٹرینٹرالوجی ٹاپ نوچ ہمارے پاس ہے انڈوسکپی وہ بھی ہو رہی ہے ERCP اور ہر کسم کے گیسٹرینٹرالوجکل پروسیجور جو ہیں وہ ہو رہے ہیں ہمارے پاس پلمنالوجی ہے ہمارے پاس نیورالوجی ہے ایم جی ہے اس کے ساتھ اسے ساتھ کو شیئے چیزیں ہیں آپ ہمارا ڈیاغنسٹک سینٹر دیکھیں تو ڈیاغنسٹک سینٹر مرآئی whatever ڈیاغنسٹک سینٹر مرآئی والٹرساند جو بھی آپ ریڈیالوجی سے ڈیاغنسٹک سینٹرز کے پویٹ و ویو سے موجود ہے ہمارے پاس کارڈیک سینٹری ہوں رہی ہے بائی پاس ہوں ہمارے پاس آپ کے پاس نیورو سرجری جو ہے اس کی لیٹسٹ ایکوپمنٹ ڈالا ہوا ہے اور اس کے سرجری ہو رہی ہے تھیٹرز ہمارے دیکھنے والے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مریض جو ہمارا سب سے زبردست سیکشن ہے تھیٹرز کا اس کے اندر تو وہ بے ہوش ہو کے جاتے ہیں ان کو دکھائی نہیں دیتے مگر اگر آپ دیکھیں تو ایسے تھیٹرز آپ کو ملک بھر میں کہیں بھی نہیں ملیں گے ایسے تھیٹرز ہیں وہ رن کرتے ہیں اور ریلی ریلی ویری state of the art ایسے کی سہولیات میں آپ سے جاننا چاہوں گی امرجنسی میں وہاں پر کیا کیا سہولیات پر وائد ہے کیونکہ بہت سارے ہوسپٹلز میں نے یہ دیکھا کہ امرجنسی بنا تو دی جاتی ہے لیکن وہ نام کی امرجنسی ہوتی ہے نہیں نہیں 24 hour emergency coverage جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر ہر امرجنسی cover ہوتی ہے اس میں یہ آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پیشنٹ آیا اور ہم نے ماشاء اللہ بہت بہت بڑے بڑے سیوز بھی کیے ہیں جس کے اندر لوگ آئے ہیں جس کے اندر لوگ آئے ہیں جس کے اندر لوگ آئے ہیں وہ ان کو اسی وقت تیمپری وائے پیس میکر بھی ڈل گیا ان کو اٹھا بھی لیا آئیسیو بھی لے گئے آئیسیو سے جو ہے وہ ان کو اٹھا کے چلا کے گھر بھی بھیج دیا تو آپ کے پاس ایک چوبیس کھنٹے کی اس ایریا کے اندر امرجنسی مزید بھی اس کی کیا چین ہے پاکستان میں نہیں ہے but it is a global chain okay so there are other hospitals by the name of Evercare hospital in the rest of the world also actually emergent markets or emergent countries جو آپ کی third world countries اس کے اندر کے projects ہیں again investment آتی ہے آپ کے ملک کے اندر اس کا آپ کو ایک الہیدہ فائدا اور دوسرا یہ ہے کہ as we said middle income لوگوں کی طرف targeted ہوتا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کچھ ڈیزیز کو لے کر کیا سمجھتی ہیں کیوں ہر ڈیزیزز اتنی بڑھتی جا رہی ہیں بجوہات اس کی کیا ہیں ہر ڈیزیزز میں ہم کئی ہر ڈیزیزز ہیں مگر جن میں ہم ابھی بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کورنری آٹری ڈیزیزز ہر ڈیزیز ہے ایک چھوٹا سا آرگن ہے ہر ڈیزیز کے اندر ہے اور اس کے اندر چار چیمبرز ہوتے ہیں اس کے مسلز ہوتے ہیں اور اس کی آرٹریز ہوتی ہیں آرٹریز دل کی شریانے ہوتی ہیں جو اس کے مسل کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر ایج کے ساتھ جو ہے ایک لیرنگ آنی شروع ہو جاتی ہے جو کہ کلیسٹرول لیڈن پلاک کہلاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو رکاوٹ آ جاتے ہیں جب رکاوٹ آتی ہے تو جو آپ کا پمپ مسل ہے اس کو سپلائیز کم ہو جاتے ہیں اور اگر وہ بند ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جائے اب یہ اصولی طور کے اوپر صرف مزرگوں کو ہونا چاہیے کیونکہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے مگر آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم زیادہ کیوں دیکھنے لگیں اس کی وجہ یہ ہے اور یہ کچھ دیر پہلے اس پروگرام سے گفتگو کر رہے تھے میں یونگ پیپل کے ساتھ ہوں ان کو یہی سمجھانے کے لیے اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل بدل دیا ہم نے کھانا پینا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ٹریشی ہو گیا ہے ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے ہم نے کچھ ایسی حیبٹس جو ہے وہ پرانے وقتوں کے اندر اگر آپ گھی بھی کھا لیتے تھے مگر آپ کرتے تھے وگر آپ کھتے تھے مزدور تھے کھتوں میں کام کرتے تھے یا مزدوری کرتے تھے وہ ساری انرجی ایکسپینڈ کر دیتے ہیں آج آپ یہ سارا کچھ نہیں کر رہے ہیں آج آپ بیٹھے رہتے ہیں آج آپ کوشش کرتے ہیں کہ دروازے پہ جا کے اتر جائیں وہیں پہ چل جائیں یا آپ محنت بھی آپ کرتے تو بڑی محنت ہیں سارا دن ڈسک پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے نا تو وہ محنت سے آپ تھک ضرور جاتے ہیں مگر آپ کی فیزیکل ایکسرسائز کو ہی نہیں ہوتی صحیح اوپر سے آپ کے پاس میں کسی کے چینز اور ان کے خلاف نہیں بات کروں گی مگر آپ نے کچھ ویسٹن ان کو اڈاپٹ کر لیا ویسٹ نے ان کو ریجیک کر دیا بلکل ان کھانوں کو اور وہ آپ نے اڈاپٹ کر کے آپ کھانوں سے پریزر فوڈ کی طرف آجوکے پریزر وٹیزم کے اندر بہت کچھ اور آپ کے اتنی کھولٹی کنٹرول ہے نہیں کہ چک کیا جا سکے کہ اس کے اندر کیا ہے بلکل ملٹی فیکٹوریل فیکٹر کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر جو ہے یاں گیج کے اندر آپ اس بیماری کو دے وہی چیزیں جو آج سے بیچ سال کے بعد آپ کے اندر آنی چاہیے تھی وہی چینجز آپ کی آٹریز کے اندر جو ہے ارلی ایج میں ڈیویلپ ہو گئے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے پاس پنجاب یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ بھی آجاتا ہے ہارٹ اٹیک کے ساتھ اتنا دکھ پچیس سال کا لڑکا اگر ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے اور آپ کو اس کو سٹینڈ ڈالنا پڑ جائے پینتیس سال کا بھی جوان جو ہے جو ہے وہ آتا ہے جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے اور اس کو آپ کو ڈالنا پڑتا ہے آپ کو ان کے بائی پاس کروانے پڑ جاتے ہیں پہتیس سال کے عمر میں کرائیں گے تو بیس سال بعد وہ صرف پچپن ہی کے ہوں گے تو ان کا کیا بنے گا تو دیزا اس اس وقت بھی اندر 35 years کے اندر میں ہمارے ہم نے evolution دیکھی ہے of people coming in younger ایک سائٹ پہ پہ پہنتیس سال کا لڑکا لڑکا لڑتا ہے اور اس کے ساتھی ستر سال کا اس کا باپ لڑتا ہے تو وہ 70 پہ آیا مگر یہ اب 35 پہ آیا لائف سٹائل ہے آپ کے فوڈ حیبٹس ہیں آپ کی ایکسرسائز حیبٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ کو early onset یہ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کے پیرنٹس کو ہے اگر آپ کے نانا دادا کو ہے تو یہ چیز آپ میں بھی ایسے چلتی جائے گی یہ تو بڑا سٹرونگ ہے اگر آپ کی سٹرونگ فیملی ہسٹری ہے اس لیے ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے آپ کے بہن بھائیوں میں ماں باپ میں بیماری اگزیز اگر کرتی ہے تو پھر آپ کے چانسز بہت آئے ہیں پھر آپ کو سٹارٹ سے ہی احتیاط کر رہے ہیں آپ کو اور early age میں ہو سکتا ہے آپ کو احتیاط ضرور کرنا چاہتا ہے آپ کو بہت سٹرکٹ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائید رکھیں صحیح تو ایکسرسائز کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہوں گی ہم اپنی روٹین لائف کا حصہ نہیں بنا پاتے ہیں پھر خدا نہ خانستہ جب آپ کو بتا چلتا ہے کہ آپ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں پھر آپ اس کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا رہے ہیں تو کتنی ضروری ہے ایکسرسائز آپ سٹارٹ سے ہی اپنے میں آپ کو بتاؤں ینگ پیپل جو سن رہے ہیں کیونکہ مورننگ شو ہے اور خواتین جو سن رہی ہیں آپ اپنے بچوں کو ٹرین کریں آپ اپنے بچوں کو کاؤچ پوٹیٹو نہ بننے دیں بچوں کو چپس نہ کھلائیں آلو بہت زیادہ نہ کھلائیں ما تول متنگ کو اللmon خورج نہ کھلایں بچوں کو خوش بھی رکھنا ہے محلがانباز ڈڈیوکرین تاکہ وہ لئے یقینی موٹا بچہ پیارا بہت لگتا ہے موٹا بچہ احساس لگتا ہے اس طرح بہت لگتا ہے اس لئے حیرت بھی الفرے فضولہ کنید کیا ہے میرے لئے فکر حاصل کریں مرے در ایسے ہوسکتے ہیں کبھر حاصل کریں لگتا ہے سوالدة تکیب رہا ہے اگر مریض کے پوائنٹ ویو سے بات کریں تو آپ یہ دیکھئے اس قسم کی گھڑیاں بھی پہن سکتے ہیں دس ہزار قدم کو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اگر زیادہ نہیں ہے ایکسرسائز کرتی میں اگر میری گھڑی کاؤنٹ کر کے مجھے یاد دلا دیتی ہے کہ میں نے چلا نہیں ہے انہا and then I can just hospital کے اندر ہی اوپر نیچے گھوم کما کے I can finish the amount of exercise that I need to do and that I think جو کہ ڈیسک والے لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ہی زندگی کے اندر تھوڑا بہت ڈال دیں but for young people میری خاص recommendation ہے go out and exercise gym کریں, walk کریں, pilates کریں, yoga کریں کچھ کریں مگر do something آپ اگر کھا بھی رہے ہیں تو کم از کم اگر آپ اپنی یہاں پر consume کر رہے ہیں اچھی time دے رہے ہیں exercise میں walk کے لیے gym جا رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ active رہ سکتے ہیں میں آپ سے گفتگو کا سلسل آگے بڑھاؤں گی ناظرین ایک break کے طرف مجھے جانا ہے break کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا break کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش رام عدید کہیں گے ہماری میمان آج کے ہمارے ساتھ موجود ہیں evercare hospital میں کیا کیا سہولیات موجود ہیں اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ڈاک ساہبہ میں آپ سے جانا چاہوں گی mother and child care کی جو ہیں وہ سہولیات ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں میں اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے evercare hospital میں کیسی ہے یہ میں آپ سے جانا چاہوں گی ہم آپ کو بتاتے آرہے ہیں کہ state of the art facilities ہیں تو mother and child کو ہم نے نگلیک نہیں کیا ہمارے پاس top notch 4 gynecologists ہیں and obstetricians ہیں and we have a very big gyne and obstetrics کا department that takes care of 24 hour facility جو ہے وہ offer کتے ہیں both for obstetrics and gyne بہت infertility clinic جو ہے وہ بھی کرتے ہیں there is an excellent pediatric icu and a neonatal icu جس کو ہمارے بہت اچھے pediatricians جو ہے وہ head کرتے ہیں very well trained ہمارے پاس actually as i mentioned earlier کہ specialist doctors بہت سینئر and well trained specialist doctors ہیں جو کہ ان facilities کو جو ہے وہ آگے لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں صحیح کچھ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی بچوں کے حوالے سے بچوں کے لیے کس طرح سے وہاں پر treatment کیا جاتا ہے اور obviously بچوں کو زیادہ حتیات کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں یہ بھی بتا دی جائے گا بچوں کے لیے as i mentioned earlier ایک تو new notology unit بڑا اچھا ہے اور ہمارے pediatricians ہیں دو ہیں بچوں کے لیے بچوں کو بھکتے ہیں جہاں پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس یونٹ کو رن کرتے ہیں ہمارے پاس ان پیشنٹ فسیلٹی بھی ہے اور ان کے لیے سارے جو ان کے حفاظتی تدابیر کرنے ہوتے ہیں ان کے جو انوکلیشن سہیں اس کے لیے ان کو کرتے ہیں and they have a very good service running جو کہ پیمپلٹس بھی دیتے ہیں پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں اور بہتی محبت اور پیار کے ساتھ ان کو فسیلٹی پروائیڈ کرتے ہیں بلہ شبہ یہ ایک اچھا اکدام ہے کیونکہ میرے خیال سے بچوں کا ٹریٹمنٹ کرنا جو ہے وہ ایک مشکل اکدام ہے obviously بڑے جو ہیں وہ اپنی بیماری کے بارے میں بتا بھی دیتے ہیں اور پھر اس کا علاج مورجہ اسی کے مطابق ہوتا ہے تو بچوں کو extra care کی ضرورت ہے I think it's a tough profession بلکل ایسے یہ ہے دوسرا ایک بڑی چیز بہت سارے لوگ جو ہیں مٹاپے سے تنگ ہیں اور وہ سمارٹ دکھنا چاہتے ہیں تو ایبرکیر ہاؤسپیٹل میں یہ مٹاپے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بھی کیا کچھ کیا جا ہے ہمارے پاس ایک بڑے زبدیس فینسی یعنی بڑے قابل بیریاترک سرجن آئے ہیں اور بیریاترک سرجری ایک نئی موڈیلیٹی ہے جس کے ساتھ وبیسٹی کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بڑے سکسسفل یہ پروسیجرز جو ہے وہ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ملکے پورے نیوٹریشنیس ڈائیٹیشن پلان جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو کہ بہت ہی ایک نئی موڈیلیٹی نکلی ہے دنیا میں اور لوگ اس کی طرف کافی جو ہے وہ جا رہے ہیں سو اوبیسٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے جس کے اندر نیوٹریشنیس ڈائیٹیشنیس اس ویلیلیٹیشنیس اس ویلیلیٹیشنیس انسرجن انکلوڈنگ کارڈیولوجس کیوں کہ ہمیں ان کو ایڈوائیس دینی پڑتی ہے ہائپرٹینشن، ہائی بلد پریشر اور ہائپر کلیسٹرولیمیا جو کہ کلیسٹرول سے ریلیٹیڈ باتیں ہوتی ہے اس کے لیے تو وہ پورا ایک سسٹم ہم نے سیٹ کیا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ نہیں آپ یہ علاج کرائیں گے بھی تو آپ کا ویٹ دوبارہ سے اس طرح گین ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو میں یہ جانا چاہوں گی کیوں لوگ اس سے پریشان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو مریض کی طرف سے ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے مریض ہمارے ہاں اکسر اور یہ ہیومن نیچر ہے آپ ایزی وے آؤٹ لینا چاہتے ہیں اور آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک چاہتے ہیں کہ بڑی جلدی ریزالٹ ملے اور اکتی جلدی نہیں ملا کرتے ہوتے اور اس کے ساتھ ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے تو یہ لائف سٹائل پریکٹس اگر آپ نے یہ کٹوا لیا اور یہ دو گولیاں کھا لیا اور اس کے بعد آپ خود کچھ پی نہ کریں وہ ہی کچھ کھاتے پیتے ہیں یہ ایک انتریکٹیو کام ہے دوکٹر بھی کچھ کام کرے گا مگر بہت سارا کام مریض کو کرنا ہے تب ہی ابیسٹی کنٹرول ہو سکتا ہے so for that you need psychological support کیونکہ آپ کو پرسنیلٹی کو تھوڑا سا affect کرنا پڑتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا پیشنٹ سب سے پہلے اس کو آپ mentally ready کریں اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے اس کے ہمارے پرسائکائٹریسٹ ہیں psychologیسٹ ہیں جو کہ پوری ٹیم کی سوڑی سوڑی کی مینجمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یا تو ان کا دائیٹ کنٹرول کر دیا یا آپ نے ان کی ایک سرجری کر دیا ان کو گھر بیج دیا اس کے ساتھ آپ کو پورا ایک ٹیم چاہیے جو کہ ان کو مینج کرتی رہتی ہے تو یہ پورا سسٹم ان پلیس کیا گیا ہے تو ان کی مینجمنٹ کے لئے ویل سی اس کے ریزلٹس اگین آپ کو ایک دن میں تو نہیں دکھیں گے آپ کو مہینوں سالوں کے اندر اس کے لئے ایج کتنی میٹر کرتی ہے میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی ابھی ایک کالرڈ ہمیں جوائن کیا ہے منصور صاحب ہیں شادرہ سے اسلام علیکم منصور صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ایک جو ملتے حد소� کا مانور صاحب پوچھے گا کیا پوچھنا چاہرہی ہیں IIc منصور صاحب کی آواز میرے خیال سے ٹھیک طرح سے نہیں آپ آرہی اگر پینل پر ان کا کوئسن سمجھ آگے تو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں ڈاک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے ادربائز آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں تو ڈاک صاحب ہمارے آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ایج میٹر کرتی ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی چھوٹی ایج میں اپنے بچے کا جو ہے وہ وزن کم کرانا چاہتے ہیں اور ایک ایج وہ ہے جس میں میرے خیال سے ڈاکٹر بھی ریکمنٹ نہیں کرتے لیکن پیشنٹ اس پر بازد ہوتا ہے یہ تو یہ درہ ٹیکنیکل سوال ہیں ٹھیک صاحب کی نا یہ تو ہم اپنے ایج ایکسپرٹ سے ڈاکٹر ڈالیں گے کہ ان سوال کا جواب جو ہے وہ دے سکے ایج کو دروں گے ٹھیک بھی مجھے کہ بھی پیشنٹ کی مدیکل ہسٹری بھی دے بھی بھی پیشنٹ کی مدیکل ہسٹری ڈبورٹے کے لئے تو پیشنٹ کی بھی کھس ایج کی اوپر بھی 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 فائشنٹ کی طوالے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بزرگ ہے بسترے کے اوپر ہے اس کا تو آپ نہیں کر سکیں گے اور ایج کے اندر کرنا مشکل ہو جاتا ہے سکسٹی پلس پہ جا کے ایج وزن کو کم کرنا مشکل ہے مگر سیونٹیز ایٹیز کے اندر اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے آپ کو پہنچنا ہی نہیں چاہیے وہاں تک بلکل صحیح کا اچھا ایک اور بڑی پرابلم ہم جو لوگوں میں دیکھتے ہیں وہ ہے ہڈیوں کی بیماریاں لوگوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں درد ہونا پھر اس کا علاج گھٹنوں کی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ درد کا شکار نظر آ رہے ہیں اس کی وجو ہاتھ میں آپ سے جانوں گی کالر نے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں غلام فرید جی بتائے گا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں لہو سے بولوں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور سب سے بری بات کی ماشاءاللہ ایک ہسپیٹل کا بہت اچھی بتائی جا رہی ہیں کہ ان کی بہت اچھی سرویسی ہیں تو اگر کوئی میرے جیسا کو مارک بندہ بھی ہو تو کوئی ڈسکون ٹریٹ پر بھی ان کے پاس سناس کی سوڑیات مل سکیں گے ہمیں جی ہم کوشش تو کرتے ہیں چیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کو ڈاک صاحبہ آپ کے سوال کا جواب دیتے کیا کہنا چاہیے ہمارے ہسپیٹل کے اندر جیسے ہم نے کہا کہ میڈل انکم لوگوں کو جو ہے وہ ہم کیٹر جو ہے وہ کیونکہ یہ سرکاری ہسپیٹل نہیں ہے بلکل تو اٹس نوٹ افری ہسپیٹل تو وہاں ہم تھوڑی سی معذرت جو ہے وہ کر لیتے ہیں ہم کوشش کریں گے کچھ حصہ جو ہے وہ چیارٹی کے لیے جو ہے وہ رکھ سکیں اس کے لیے ہم ایک ویل فیر کا سیکشن جو ہے وہ بنائیں گے انشاءاللہ ابھی وہ نہیں exist کرتا مگر ہم سم ڈگری آف ڈسکاونٹس ان وہ جو ہے وہ کندیا کرتے ہوتے ہیں ہم کوشش کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہماری امرجنسی سے ہمارے او پی ڈس سے کوئی بھی جو ہے وہ واپس نہ جائے ہمارا بیسک فوکس یہی ہے کہ ہم ایک سرویس پروائیڈ کر سکیں جو کہ ہر کسی لیکن جیسی سہولیات آپ نے بتایا کہ ایک ہی چھتلے فراہم کی جائے ہیں تو آئی ملسٹ اپریشیئیٹ کے اس طرح سے اگر مریضوں کی ٹیک کی جائے گی تو آبیسلی وہ ٹھیک ہو کر ہی اپنے گھر میں جائیں گے مقصد بھی آپ کا یہی ہوگا بلکہ میں ایڈ کرتی چاہوں کہ ہمارے پاس جیسے آپ گھٹنوں وغیرہ کا بھی پوچھ رہے تھے so we are providing a very good orthopedic service جس کے لیے ہمارے بڑے اچھے well-trained surgeons جو ہے وہ موجود ہیں گھٹنیں بدل بھی جاتے ہیں hips بھی بدلے جاتے ہیں آج کر آپ کو بتا ہے کتنی ساری چیزیں تو جدد کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہیں جیسے ہمارے تھیٹرز بڑے زبدست ہیں تو وہاں پہ infections کے چانسے جنگو ڈاکس صاحبہ وقت کم ہے کوئی message آپ دینا چاہیں i think public at large کے لیے تو messages احتیاطی تدابیر کے ہوتے ہیں علاج ہم پہ چھوڑ دیجئے علاج ہمیں کرنے بھی دیجئے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس heart diseases کا علاج جو ہے وہ موجود ہے پاکستان کے اندر ہر قسم کا جدید علاج heart diseases کے لیے موجود ہے اور باقی diseases کے لیے بھی موجود ہے تو لوگوں کو میرا message یہ ہوگا کہ trust کریں doctors کو trust کریں facilities کو اور جو simple احتیاطی تدابیر ہیں جن کے اندر وزن کو کم کریں یعنی لوگ احتیاطی تدابیر اپنا ہیں اور اپنے ڈاکٹر پر جو ہے وہ trust کریں trust کریں اور ان کو علاج کرنے دے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین ایک break کی طرف مجھے جانا ہے جس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے stay with us